موسیقی حقوق کے حوالے سے جب بھی مفتگو ہوتی ہے تو والدین کے حقوق بہن بھائیوں کے حقوق دوستوں رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہیں تو ان کی ادائیگی کی ان کی حقوق کے ادائیگی کی کوشش کی بات کی جائے لیکن آج کا ہمارا موضوع حقوق کا ہے لیکن آج ہم حقوق کے حوالے سے جو بات کریں گے حقوق کا تعلق آپ علیہ السلام کی زیادہ مبادت کے ساتھ کہ ایک ایمان والے پہ آپ علیہ السلام کی کیا حقوق ہیں کتنے حقوق ہیں ان حقوق کا تعارف کس نے کروایا ان حقوق کے حوالے سے ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں ان حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم حقوق پہ بات کریں آپ علیہ السلام کی زیادہ مبارکہ پہ آپ علیہ السلام کی پرسنیلٹی پہ آپ علیہ السلام کی جو ہستی ہے اس کے متعلق جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ پہ ایمان لائے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ ایمان نہیں لائے وہ لوگ جو آپ کے ماننے والے تھے اور وہ لوگ بھی جو پہنکار کرنے والے تھے آپ علیہ السلام نے سب کی فکر کی آپ نے سب کے لیے دعا کیا حتیٰ کہ آپ نے سب کی حقوق کا راج دشمن کو موق کیا اور دوستوں کے لیے اپنے ماننے والوں کے لیے قربانی نہیں تو آج امت ایمان والے امتِ احجابت جنہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی مانا ہے جنہوں نے اقرار کیے ان کو بھی آپ علیہ السلام کے حقوق کے انتعلق نہیں انہیں بھی آپ علیہ السلام کے حقوق کے انتعلق آگئی نہیں باتا ہی نہیں اور اگر پتہ نہیں ہوگا تو ان حقوق کو دا کیسے کرے گے تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا اس چیز کا اجراک ہونا چاہئے اور فکر ہونے چاہئے احساس ہونا چاہئے کہ آپ علیہ السلام کی حقوق کا ادا کرنا تمام حقوق میں سب سے زیادہ ضروری ہے آپ علیہ السلام کی حقوق کا ادا کرنا تمام حقوق میں سب سے زیادہ اہم ہے کیوں؟ جو شخص جو مسلمان آپ علیہ السلام کی حقوق کو ادا نہیں کر سکتا وہ کسی اور کی حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا کہ سب سے زیادہ احسانات ایک مسلمان میں تو آپ علیہ السلام بھی ذاتیں ہوا کریں آپ علیہ السلام نے سب سے زیادہ احسان کیے ہم پر اگر ہم اس ذات کا حق ادا نہیں کریں گے جس نے سب سے زیادہ احسان کیے جس نے کم احسان کیے ہیں اس کا حق کیسے ادا کریں گے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا سب سے پہلا حق کیا ہے سب سے پہلا حق آپ علیہ السلام کا امت کے اوپر وہ آپ پر ایمان آنا ہے آپ کو تسلیم کرنا ہے کہ آپ نے جو اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں تو ہمیں ماننا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اور آپ علیہ السلام نے جو تعلیمات دیں ہمیں ان تعلیمات کو بھی سچا ماننا ہے انہیں بھی قبول کرنا ہے اکل میں آئیں تو بھی قبول کرنا ہے اور اکل میں نہ آئیں تب بھی قبول کرنا آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عالمی نبی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو نبوت ہے اور جو شریعت ہے اور جو دین ہے اور جو کتاب آپ نے کر آئے وہ خاص قوم کے لیے یا علاقے کے لیے یا لوگوں کے لیے یا خاص قبیلے کے لیے یا خاص وقت تک کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ علیہ السلام کا دین آپ کی شریعت اسلام آپ کی کتاب آپ کی نبوت آپ کی رسالت کہ عامل تک آنے والے ہر انسان کی ہر قوم کے لیے ہر قمیلے کے لیے ہر رنگ کو اور ہر نسل سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے اس کا مطلب ہے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عالمی نبی ہیں اور آپ علیہ السلام صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں آپ علیہ السلام تو جنات کے بھی نبی ہیں آپ نے وہ اوکیے سنا ہوگا کہ تائف سے واپسے پہ آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے جنات صرف جنات نے آپ علیہ السلام کا کلام سنا یعنی قرآن سنا اور سننے کے بعد سب سے پہلی جنوں کی جماعت جنات کی سب سے پہلی جو جماعت آپ علیہ السلام پر ایمان لائی اور بیعت کیا وہی جماعت تھی جو تائف سے واپسی پر آپ سے ملاقات ہوئی ہے جس نے آپ کا کلام سنا دور امپریس ہوگئے تھا تو آپ علیہ السلام صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے بھی نبی ہیں اور آپ علیہ السلام صرف انسانوں جنات کے نہیں بلکہ آپ علیہ السلام ہر اس مخلوق کے نبی ہیں جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یعنی کہ وہ گوھ کا واقعہ آپ نے سنو گوھ بھی آپ علیہ السلام کو جانتی تھی کہ آپ علیہ السلام نبی ہیں پتھر بھی آپ علیہ السلام کو جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں درخت شجب بھی آپ علیہ السلام کو جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو یہ ہر ہر چیز جانتی تھی ہر ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی جانتی تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ بھی جانتے چاہیے کہ آپ علیہ السلام عالمی نبی ہونے کے ساتھ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی مطلب آپ علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہو آپ علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کسی کو لبوت نہیں دی جائے اب کوئی نیا نبی نہیں آئے کوئی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد کسی نئے کتاب کی ضرورت نہیں ہے قرآن کے آنے کے بعد جس کا مطلب آپ علیہ السلام تو یہ عقائد آپ علیہ السلام بھی زیادہ مبارکہ کے مطلع کرتنا ضروری ہے تو آپ پر ایمان لانا کہ ان باتوں کو قبول کر لینا پورے دین عقائد آوال کو قبول کر لینا یہ ایمان ہے اور قبول کرنے کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے ایمان لانے کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے ایمان کی ہائٹ کیا ہے تو اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمارے پاس اگزیمپلز ہیں صحابہ کی کیونکہ ہر چیز کی قوالٹی ہر چیز کا میار ہر چیز کا سٹینڈڈ موجود ہے آپ نے کپڑا لینا تو سٹینڈڈ ہے آپ نے فروٹ لینا تو سٹینڈڈ ہے آپ نے جو چیز بھی بھائی 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 ہے مارکٹ میں اس کا سٹینڈڈ ہے تو یہ کیسے possible ہے کہ کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان اس کا سٹینڈڈ نہ ہو اس کا میار نہ ہو تو ایمان کا میار بھی تیہ ہے ایمان کے سٹینڈڈڈ بھی تیہ ہیں اور وہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر بھیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو ہو ایمان محبوب ہے اور ویسا ایمان محبوب ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ویسے ایمان کو جیسا ایمان اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے محبوب صحابہ کا تھا یعنی کہ صحابہ کا میار اللہ تعالیٰ نے سٹینڈڈ بنا دی کیونکہ نبی کے ایمان کو تو پہنچ نہیں سکتا ہے ایک ایمان والا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو پسند فرمایا اور صحابہ کا ایمان کو میار اور سٹینڈر بنا دی ہے قیامہ تک آنے والے مسلمانوں کے تو ہمارے لئے جو میار ہے ایمان کا وہ صحابہ کا ایمان ہمارے لئے جو الفہ ہے ایمان میں وہ صحابہ کا ایمان یعنی ہمارا گول کیا ہونا دے کہ ہمارا ایمان ہم نے کس لیول کے ایمان کو حاصل کر رہا ہے کس لیول کے ایمان تک پہنچ رہا ہے ہم نے اچیو کرنا ہے کس لیول تو وہ صحابہ کا ایمان اور صحابہ کے ایمان میں صحابہ کے ایمان میں ہم دیکھ لیں حضرت عبقہ صدیق دذیرتوں کا ایمان کیسا تھا تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنے نیکسٹ لیکچر و نیکسٹ اپیسوڈ میں بسکرس کریں گے سلام